موڈی جی چاہتے ہیں کہ ویپاکش مجبوط ہو اور موڈی جی اس کے لیے بہت محنت کریں یہ طریقے سے ایکسپوز کرتے ہوئے اور موڈی جی کا کئی جھوٹوں کو پکڑتے ہوئے یہ پترکار ان کی جھوٹوں کو پکڑ رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر ان پترکار کی بات سنتے ہیں اور موڈی جی کا جھوٹ کو پکڑتے ہیں جو چمچی نے پکڑ نہیں پائی تو میں کان میں ڈال لیتا ہوں ایڈی فون تاکہ آواز آئے آپ کو کیلئے چلے سنیں تو موڈی جی نے روبی کا لیاقت کے سامنے کیسے کیسے پھیکا کیا کیا پھیکا اور روبی کا لیاقت نے تو سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلی پھیکا مفاکی اس کے بارے میں موبائل فون کے ایکسپورٹ کے بارے میں کچھ بھی پارٹ نمبر بان دوسرے نمبر پہ ہیں موبائل کے ایکسپورٹ میں دوسرے نمبر پہ نہیں ہے لیکن ساتھوے نمبر پہ ہیں پہلے نمبر پہ چین میتروں چین جو دنیا کے آدھے موبائل فون کا ایکسپورٹ کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے ویتنام اور تیسرے نمبر پہ ہونگ کانگ اور چوتھے نمبر پہ یو اے ای اور پانچوے نمبر پہ چیک ریپبلک اور چھتے نمبر پہ امریکہ اس کے بعد اس کے بعد ہم ہیں ساتوے نمبر پہ تو پریوار جانوں اب پیش ہے روہوکا کے انٹرویو کا کچھ بھی پارٹ 2 کورونا کا کٹھین کار چولا بوجھنے نہیں دیا تھا بچوں کو بھوکا سونے نہیں دیا تھا چولا بوجھنے نہیں دیا بھوکا سونے نہیں دیا اور سچائی کیا ہے رائٹ ٹو فوڈ کیمپین کا یہ سروے اس سروے میں بتایا گیا کہ کورونا کے لوکڈاؤن میں 27 پرتیشت بھارتیوں کو اکثر بھوکے سونا پڑتا تھا اور پانچ کلو فری راشن جو بانٹا گیا تھا اس میں بھی اسی کروڑ لوگوں میں سے دس کروڑ لوگوں کو وہ مل ہی نہیں پاتا تھا کہیں سے تیس لوگوں کے مرنے کی خبر آتی تھی تو کہیں سے تین سو لوگوں کے مرنے کی اور اس میں بھوک ایک بڑا کارن ہوتا تھا تو اب آپ کے سامنے حاضر ہے روحو بکا کے انٹرویو کا کچھ بھی پارٹ 3 موڈی آپ کا بچہ ہے آپ نے اس کو بنا بنایا ہے آپ نے اس کو پانچ کر کے بڑا بنایا ہے موڈی آپ کا بچہ ہے 73 سال کا آدمی آپ کا بچہ ہے یہ تو کچھ بھی ultra pro max ہو گیا کچھ بھی کا بھی باپ ہو گیا جس دیش میں 70 سال سے اوپر کے صرف 10-11 کروڑ لوگ ہیں اس دیش میں 73 سال کا آدمی آپ کا بچہ ہے یعنی ہمارے 140 کروڑ لوگوں میں سے 130 کروڑ لوگ موڈی جی سے چھوٹے ہیں اور ہمارے دیش کے آدھے لوگ تو 50 سال کے بھی نہیں ہیں ان کا بھی موڈی بچہ ہے کچھ بھی روحو بکا جی کچھ بھی کچھ بھی اب آپ دیکھئے روحو بکا کے انٹرویو کا کچھ بھی پارٹ 4 میں حران ہوں جی کس نے آپ کو کہا کہ جب بڑھ جانے بچوں کی بات ہوتی تو صرف مسلمان کا نام جھوڑ دیتے تو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان الگ تھا زیادہ بچہ پیدا کرنے میں الگ تھا میں نے نہ ہندو کہا ہے نہ مسلمان کہا ہے میں حیران ہوں جی روحو بکا جی نے موڈی جی کو ویڈیو کیوں نہیں دکھا نہ ہندو کہا ہے نہ مسلمان کہا ہے تو پھر کیا کہا ہے موڈی جی نے کیا کہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے موڈی جی کا بہت دینوں سے یہ کلپ آئرل ہو رہا ہے ٹویٹر پہ لیکن کوئی اس باتوں کو پکڑا ہے مطلب یہ سمپتی دوسرے کو باٹیں گے چلو آگے سنتے ہیں اب آپ دیکھیں روحو بکا کے انٹرویو کا کچھ بھی پارٹ فائل ایک تو میرا جو گھر ہے میری اگل وگے تو ہمارے گھر میں اید بھی منتی تھی ہمارے گھر میں اور بھی تیوار ہوتے تھے میرے گھر میں اید کے دن کچھ کا کھانا نہیں پتا تھا سارے مسلم پریواروں سے میرے ہاں کھانا آجاتا تھا بڑاوز میں سارے مسلم پریوار تھے اور یہ ہے مدھو کشور آپ انہیں جانتے ہوں گے موڈی جی کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں مدھو کشور جی کے کیا ویچار رہے ہیں تو انہیں مدھو کشور جی کا کہنا ہے کہ میں 2013 میں موڈی جی کے وڑنگر میں گئی تھی لیکن مجھے موڈی جی کے محلے میں ایک بھی مسلم پریوار نہیں دکھائی دیا ایک بھی برکے والی عورت نہیں دکھائی دی یہ مدھو کشور جی کہہ رہی ہیں مدھو کشور جی آگے کہتی ہیں دکھائی نہیں دیا اور بی بی سی کی ایک ریپورٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بڑھ نگر میں موڈی جی کے محلے کے سڑک کو موڈی علاقہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ یا تو زیادہ تر ایک ہی پریوار کے تھے یا ایک ہی جاتی کے تھے کھانے کے بعد آپ کے سامنے پیش ہے روح بکا کے انٹرویو کا کچھ بھی پارٹ سکس میں چاہتا ہوں کہ وپکش مجبوط بنے میں اسی کے لیے محنت کر رہا ہوں موڈی جی چاہتے ہیں کہ وپکش مجبوط ہو اور موڈی جی اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں تو کچھ بھی سریز کا یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوا اور یہ سوال جیسا یہ پترکار پوچھ رہے تھے اور روح بکا لیاقت کو پوچھنی چاہیے تھا پی او موڈی جی سے جیسا یہ پترکار پوچھ رہے تھے ترسا ترسا کے للچا للچا کے پوچھ رہے تھے ایسی پوچھنا چاہیے تھا روح بکا لیاقت کو تو آج ٹویٹر پہ یہ چمچی ٹرینڈ نہیں کر رہا ہوتا اور یہیں پہ گوڈی میڈیا کا سردار سدھیر چوزری کہہ رہا ہے کہ نریندر موڈی نے اب تک 71 انٹرویو دے دیا ہے 71 انٹرویو دے دیا ہے پترکاروں کو لیکن وہیں پہ راحل گاندی جی ایک بھی انٹرویو نہیں دیا ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے وہ سب سے بڑا چٹو کارتا ہی ہے موڈی جی کس کو انٹرویو دے رہے ہیں جو ان کے اپنے پترکار ہیں جو ان کے خاص ہیں جو ان کے خریدے ہوئے ہیں جو انہی کے طرف سے سوال پوچھتے ہیں کہ عام کیسے خوایا جائے موڈی جی آپ اتنا محنت کیسے کر پاتے ہیں آپ کون سا پروٹین لیتے ہیں کون سا شیک لیتے ہیں ایسے ہی پترکاروں کو وہ انٹرویو دے رہے ہیں کوئی سچے پترکار کو انٹرویو دے نا تب سمجھ میں آئے ہیں رمین کمار 10 سال سے چیلنج کر رہے نا ان کو انٹرولیو دے نا تب سمجھ میں آیا کہ انٹرولیو کیا ہوتا ہے تو صدیر چودری راحل گاندی کو للکار رہے ہیں میں اُس کے فیور میں نہیں ہو لیکن راحل گاندی کو للکار رہے ہیں کہ وہ اب تک ایک بھی انٹرولیو نہیں دے ان کا میڈیا ہی نہیں ہے تو انٹرولیو کیا دے میڈیا ہے جن کا ان کو انٹرولیو دے رہے ہیں کہ جانتے ہیں پاپا آئے گا تو ان کا TRP بڑھے گا تو اپنے پاپا کا سب گوڈی میڈیا انٹرویو کر کر پاپ لیٹی پا رہے ہیں اور سوال ایسا جو رشوہ کر رہی ہے خود کو اور چمچی کر کے ترین کر رہا ہے ٹویٹر پہ تو بس دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں باقی آپ سب کا کیا ہے رائے کیا ہے ویچار اپنا رائے ویچار ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں زور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکراب بھی کر لیں